منالی میں ہر سال لاکھوں پر ایٹک آتے ہیں منالی پہنچتے ہی ان سب کا سامنا سب سے پہلے گرین ٹیکس بیریر پر اس ٹوٹے فٹے رسی سے ہوتا ہے جسے کھڑا کر پیسہ وصولہ جاتا ہے اس رسی نے منالی کے وقاس کے لیے تو قریب 35 کروڑ روپے کما لیا ہے لیکن خود بے حال ہے بیریر کے چاروں طرف فیلی گندگی اور ٹوٹے فٹے رسی کو دیکھ کر منالی کے بارے میں پر ایٹک کیا سوچتے ہوں گے 2004 کو ہائی کورٹ نے منالی میں پر ایٹکوں کو سویدھائے پر دان کرنے کے لیے گرین ٹیکس لگانے کا عدیش دیا تھا لیکن پرشاسن کی لاپروہی کا ہی عالم ہے کہ دس سالوں میں یہاں ایک بھی ہائی ٹیک بیریر کی ستھاپنا نہیں ہو بائی ہے انٹرنیشنل ٹاؤن کلیم کرتا ہے کہ منالی ہم انٹرنیشنل ٹاؤن میں آتے ہیں پہلا سواگت ٹوریسٹ کا اس رسی کی حالت سے ہوتا ہے اور دوسرا یہاں کوئی مول بھگت سویدھائی نہیں ہے ٹوالٹ نہیں ہے ڈرنکنگ وارٹ کی کوئی فسلٹی نہیں ہے کوئی ٹوریسٹ آئید انفرمیشن سینٹر نہیں ہے ماترے ایک یہاں پہ کاؤنٹر ہے جو کی ٹکٹ کارتا ہے وہ ٹکٹ بھی مینولی کاٹی جا رہی ہے اگر رش ہو جائے تو یہاں ٹرافک جائمز بھی لگ جاتے ہیں ہم نے آپ ہم سٹے سیشن کی چیئر میں نے کبھی پرشاسن سے کوئی بات کی ہوگی؟ ہر میٹنگ میں پرشاسن کے سامنے یہ مدہ اٹھتا ہے پرشاسن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے پروجیکٹ ریپورٹ اوپر بھیجی ہے وہ بن کے آ جائے گی اور سیگر ہی یہاں انٹرنیشنل لیول کی فسلٹیز دے دی جائیں گی مگر وہ کب آئے گی؟ یہ کوئشن مارک آج تک سوال نہیں ہوا گا اس بارے میں ایس ٹی ایم منالی وینی دیمان نے جان کر دیتے ہوئے بتایا کہ یہ شیگر ہی یہاں آدھونی قسم کا بیریر ستھاپیت کیا جائے گا جی ہاں اس کو کمپیوٹرائز کرنے کی پوری یوجنا جو ہے وہ اس کا کھا کھا تھیار کیا جا چکا ہے میری ڈائریکٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی جو گورنمنٹ و ہمارچر پردیش ہے ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے اس بارے میں ہم نے یہاں سے ڈیٹیرز بھی بھیجے ہیں کہ کتنے ویکلز جو ہیں وہ ٹوٹس سیزن میں پیک سیزن میں انٹر کرتے ہیں اس طرح سے ہی جو ہے وہ اس کا ڈیزائن تیار کیا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک ہفتے سبتہ کے سبتہ نہیں سوری منت کے بیتر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ یہاں کریں گے جس میں یہ جو ہے وہ ٹوٹلی آٹوماتائز کیا جا سکتا ہے